مزید ہم خبریں شامل کریں آپ کو بتائیں جسٹس ساکب نصار نے نئے چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا ہے ان کی حلف برداری کی تقریب ایوانِ صدر میں ہوئی صدر مملکت ممنون حسین نے جسٹس ساکب نصار سے حلف لیا تقریب میں وزیراعظم نواز شریف مسلح فاج کے سربراہان بھی شریک ہوئے جسٹس ساکب نصار پاکستان کے پچیسویں چیف جسٹس بن گئے ہیں چیف جسٹس پاکستان کی حلف برداری کی پروکار تقریب ایوانِ صدر اسلام آباد میں منعقد ہوئی وزیراعظم نواز شریف بھی حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوئے چیئرمن سینٹ میہ رضا ربانی اور سپیکر قومی اسمبلی سردار آیاز صادق سمیت مسلح فاج کے سربراہان بھی تقریب میں موجود تھے جسٹس ساکب نصار سیول ٹیکس کمرشل اور کونسٹیٹیوشن لاکہ وسی تجربہ رکھتے ہیں جسٹس ساکب نصار 18 جنوری 1954 کو لاہور میں پیدا ہوئے میٹریک کیتھیڈرل ہائی سکول لاہور سے کیا گریڈویشن گورنمنٹ کالج لاہور سے کی اور قانون کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے 1980 میں لی 22 مای 1998 کو لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے 18 فروری 2010 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج تائینات ہوئے جسٹس ساکب نصار نے 3 نومبر 2007 کو جنرل پرویز مشرف کے پی سی او پر حلف سے انکار کیا آئین بحال ہونے کے بعد فاروق نائک فارمولا کے تحت ہائی کورٹ کے جج کے عہدے پر بحال ہوئے جسٹس ساکب نصار نے 2009 میں پیپلز پارٹی دور میں قانون کے برخلاف لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے سے انکار کر دیا تھا بطور جج جسٹس ساکب نصار سپریم کورٹ کے کئی اہم فیصلوں میں شامل رہے انہوں نے حال ہی میں وزیراعظم کی طرف سے کابینہ کو بائی پاس کر کے کیے گئے فیصلوں کو کل ادم کرنے کا اہم ترین فیصلہ دیا منظوری لازمی ہے وزیراعظم وفاقی وزیر یا سیکٹری تنہا وفاقی حکومت نہیں نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ عویس یوسف زائی جیو نیوز اسلام آباد کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں پولیس نے کاروائی